فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کا نون فائلرز کی کیٹیگری ختم کر کے ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے والوں پر کڑی پابندیاں لگانے کا اعلان وزیراعظم نے منظوری دے دی ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے والا نہ جائداد نہ گاڑیوں کی خرید و فروغ کر پائے گا نہ بین الاقوامی سفر کر سکے گا کرنٹ اکانٹ کھولنے اور میوچل فانز میں سرمایہ کاری پر بھی پابندی ہوگی جانگ اور دی نیوز میں شائع ہونے والی اسرار خان کی ریپورٹ کے مطابق حکومت نون فائلر کیٹیگری کو ختم کر رہی ہے جس کے بعد نون فائلر کا تصور ختم ہو جائے گا یعنی وہ افراد جو پہلے لین دن پر ٹیکس ادا کرنے سے بچنے کے لیے ایک معمولی فیز ادا کرتے تھے اب ایسا نہیں کر سکیں گے ریپورٹ کے مطابق ٹیکس ریٹرن جمع نہ کروانے والے افراد کے لیے ابتدائی طور پر پانچ اور مجموعی طور پر پندرہ مخصوص تلگرمیوں پر پابندی آئیت کی جائے گی ایک سرکاری اہددار نے دنیوز کو تصدیق کی کہ اس اقدام کو ایک آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیا جائے گا آئی ایم ایف ایگزیکیٹیو بورٹ کا اجلاس آج ہوگا اجلاس میں پاکستان کے لیے سات ارب ڈالر قرز کی منظوری کا امکان ذرائع کے مطابق پاکستان آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر چکا دوست ممالک کی جانب سے قرز رول آور کی یقین دہانیا بھی ہو چکی بورٹ کی میٹنگ ہے آئی ایم ایف کی تو ہم نے تمام ان کی شرائط پوری کر دی ہیں آخری مرائل میں آئی ایم ایف کی جو کچھ شرائط تھی ان کا تعلق چین سے تھا اور چینی حکومت نے جس طرح پاکستان کا ماضی طرح دوبارہ ہاتھ پکڑا اور بھرپور تعاون کیا حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پوری کی سعودی عرب چین یو اے ای کے شکر گزار ہیں ان کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا کچھ شرائط کا تعلق چین سے تھا چین نے ماضی کے طرح بھرپور تعاون کیا وزیر اعظم شہباز شلیف کی نیو یوک میں صحافیوں سے گفتبو کہا معاشر اشاریوں میں بتدریج بہتری آ رہی ہے وزیر اعظم کی پائیدار ترقی کے اہداف پر پینل میں بھی شرکت کہا دوہزار بائیس کے تباہ کون سعلاب میں پاکستان کی معیشت کو اربون ڈالر کا نقصان ہوا پاکستان میں ڈھائی کروڑ بچے سکول سے باہر ہیں جنہیں تعلیم کی فراہمی بڑا چیلنج ہے وزیر اعظم جنرل اسیمیلی اجلا سے ستائیس ستمبر کو خطاب کریں گے well the recent attack launched in beyrouth is nothing but a ploy to expand this war theater which will be catastrophic for this peace loving world بیروت حملہ جنگ کو وسط دینے کی چال کے سوا کچھ نہیں جنگ کو مشرق وسطہ سے باہر پھیلانے کے سنگین نتائج ہوں گے فوری جنگ بندی اور دو ریاستی حل ہی واحد راستہ ہے وزیراعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں غیر ملکی میڈیا سے گفتگو جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ تمام ممالک کو مل کر جنگیں روکنا ہوں گی وزیراعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طے بردوان کی ملاقات میں تجارت سماء کاری دفاع سلامتی کے شعبوں میں بہمی تعبون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق غازہ میں فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی اور کشیدگی کے خاتمے کا مطالبہ وزیراعظم کی مالکی کے صدر سے بھی ملاقات تجارت سیاحت تعلیم سرمایہ کاری اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں تعبون بڑھانے کے عظم کا عیادہ لبنان پر اسرائیل کے بہترین حملے مزائل شہری آبادیوں پر برسا دیئے جانبہ قفرات کی تعداد پانچ سو ستر سے زیادہ ہو گئی اٹھارہ سو سے زیادہ زخمی بیروت پر حملے میں حزباللہ کی اہم کمانڈر ابراہیم ابراہیم طابیسی شہید لبنان میں تعلیمی دارے ایک ہفتے کے لیے بند حزباللہ کے اسرائیل پر جوابی حملے تین سو سے زیادہ راکٹ ڈاغے جون حملے کیے اسرائیلی بحری اٹیس امید گئی اہداف کو نشانہ بنایا عراقی مضاہمتی تنظیم کے مزید جون حملے گئی ممالکی ائرلائنز نے طلبی بار بیروت کے لیے پروازیں روک دی چین اور امریکہ کے بعد برطانیہ نے بھی اپنے شہریوں کو فوری لبنان چھوڑنے کی ہرائیت کر دی لبنان سے برطانگی شہریوں کو نکالنے کے لیے سات سو فوجی قبرس میں تائنات کرنے کا اعلان لبنان اسرائیل جنگ پر سلامتی کامسل کا ازاز پاکستانی وقت کے مطابق رات تین بجے شروع امریکی صدر جو بائیڈن کا ایک بار پھر غازہ میں اسرائیلی جاہریت کا دفاع اقوام متحدہ جانرل اسمدی سے خطاب میں کہا کہ کسی بھی ملک کو حق ہے کہ وہ یقینی بنایا کہ اس پر دوبارہ حملہ نہ ہو دنیا سات اکتوبر کے حملوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی لبنان اسرائیل تنازع کا سفارتی حل اب بھی ممکن ہے سیکیٹری جانرل اقوام متحدہ انٹونیو گاؤتریز کی لبنان کو دوسرا غازہ بننے سے روکنے کی اپیل کہا دنیا کے کئی ممالک کو سزا سے استثناء ملا ہوا ہے وہ احتساب سے بالا ہو گئے ہیں یہ ادم مساواد دنیا کے لیے خطرہ ہے ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپنے خطاب میں ویٹو پاور پر تنقیق کی کہا عالمی ام دنیا کے پانچ باسر ممالک کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے غازہ اسرائیلی حملوں کے باعث دنیا میں بچوں اور خواتین کا سب سے بڑا قبرستان بن گیا ہے لبنان کے وزیر خارجہ عبداللہ ابو حبیب کا اسرائیل لبنان جنگ سے متعلق امریکی صدر کے بیان پر اظہار مایوسی کہا بائیڈن کی اقوام متحدہ میں تقریر امید افضا نہیں تھی امریکہ واحد ملک ہے جو مشرق بستہ میں صورتحال بدل سکتا ہے کچھ لوگوں نے ورگل آیا کہ خودکش حملے کروں دہشتگردی کے لیے برین واشنگ کی گئی دہشتگرد اپنے مقاصد کے لیے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں غلط راستے پر چل رہی تھی انہیں بہکایا گیا تھا دربت سے گرفتار خودکش حملہ آور عدیلہ بلوج کی والدین کے ہمراہ پریس کانفرنس کہا دہشتگردی کے لیے نوجوانوں کو ورگل آیا جا رہا ہے وہ حکومت بلوجستان کی وجہ سے بچ گئی عدیلہ بلوج کی والد نے کہا لاپتہ افراد کے والدین سرکار کے پاس جائیں بروقت کارروائی کر کے عدیلہ کو واپس لائے گیا ہے رکنے اسیملی فرازی مشاہ نے کہا کہ جو لوگ پہاڑوں پر ہیں وہ واپسی کا راستہ اختیار کریں جو بھی مدد مانگی جائے گی وہ حکومت دے گی ریاست کے مفادات تر کوئی سنجھاتا نہیں کیا جائے گا تھیلے کھول کر ووٹو کی دوبارہ گنتی ہو تو فارم پینتالیس اور سنتالیس کو حتمی تائین نہیں کہا جا سکتا جب تک دوبارہ گنتی کا آرڈر نہیں آتا فارم پینتالیس اور سنتالیس کو درست تصابر کیا جاتا ہے چیف جسٹس کازی پائز عیسا کا نصیر آباد کے صوبائی حلقے میں ووٹو کی دوبارہ گنتی اور انتخابی دھانلی کے کیس میں فیصلہ عدالت نے الیکشن ٹریبینل کا فیصلہ برقرار رکھا چیف جسٹس نے فیصلے میں کہا کہ الیکشن ٹریبینل نے درست نتیجہ اخص کیا کہ الزامات ثابت نہیں ہوئے انتخابی نتائج منصفانہ تھے دوبارہ گنتی میں جیتنے والے امیدوار کے ووٹ کام ہوئے اپیل کنندہ کے ووٹ بھی کام ہوئے صدری مملکت آصف علی زرطاری اور نواز شریف ورطوشہ خانہ ریفرنس ناب کو واپس ہوگا یا نہیں احتساب عدالت اسلام آباد نے فیصلہ محفوظ کر لیا محفوظ شدہ فیصلہ چودہ اکتوبر کو سنایا جائے گا عدالت نے ریمارکس دیئے کہ فریقین اس نکتے پر متفق ہیں کہ ریفرنس اس عدالت کا دائرہ اختیار نہیں جب یہ کیس آیا تھا اس وقت آصف زرداری کو صدارتی استثناء نہیں ملا تھا وکیل سفائی نے کہا آصف علی زرداری پہلے بھی صادر بنے تو استثناء لیا آصف علی زرداری جب صدارت سے ہٹے تو دوبارہ ناب میں پیش ہوئے اب کیس جس کے پاس جائے گا وہاں سوال ہوگا کہ کیا آصف زرداری پر کیس بنتا ہے یا نہیں دورانے سمات نواز شریف آصف زرداری یوسف رزا گیلانی کے وقالہ کی توشہ خانہ ریفرنس ناب کو بھیجنے کی استعداد ناب پروسیکیوٹر نے کہا کہ جب ایک کیس احتساب عدالت کا دائرہ اختیار ہی نہیں تو میرٹ ڈسکس نہیں ہوں گے احتساب عدالت میں فیصلہ کرنا ہے ریفرنس واپس ناب کو بھیجا جائے گا یا نہیں روام آلی سال کی پہلی سے ماہی کی شرع نمو دو اشاریہ چار فیصد تک رہنے کا امکان ہے پاکستان کا مالیاتی خسارہ جیڈی بی کا آٹھ فیصد رہے گا ایشیای ترقیاتی بینک نے ڈیولپمنٹ آؤٹلک ریپورٹ جاری کر دی ایشیای ترقیاتی بینک کے مطابق پاکستان کی معیشت کو بدستور سیاسی تناؤ کے محول کا سامنا ہے سخت مالیاتی نظم و نسک اور ایکسچینج ریٹ کو مارکٹ بیسٹ رکھنے کی ضرورت ہے مشیر اطلاعات خیبر پختنقہ بیرسٹ سیف نے کہا ہے کہ حکومت سے آئینی ترامی پر مذاکرات انتخابات کو تسلیم کرنا ہے اوپوزیجن کسی دباؤ یا لالج میں آ کر عوام کا ساتھ نہ چھوڑیں پارلمنٹ نامکمل اور غیر آئینی ہے تو قانون سازی کا حق بھی نہیں عوامی نیشنل پارٹی اور پی ٹی آئے کبھی ایک نہیں ہو سکتے پی ٹی آئے طالبان کا سیاستی ونگ ہے عوامی نیشنل پارٹی کے صدر ایمل ولی کی کراچی پریس کلب میں گفتگو کہا ہم آئینی عدالت کے حق میں ہیں عدالت میں فیصلے لوگوں کے مرنے کے بعد آ رہے ہیں عدالتیں وہ کیسز اٹھاتی ہیں جن سے میڈیا میں پذیرائی ہو کل سے ملک مختلف حصوں میں تیز ہماؤں اور گرت شمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی محکمہ موسمیات کے مطابق چھپس ستمبر سے یکم اکتوبر تک اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونقاہ، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش کا امکان ہے سندھ میں جمعیرات سے ہفتے تک میر پرخواست، تھرپارکر، عمرکوٹ اور کردنواہ میں بارش ہو سکتی ہے سندھ کے باقی علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا بلتستان کے بیشتر ازلا میں بھی موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے کوئٹا کے مشرقی بائی پاس پر پولس موبائل کے قریب دھماکہ دو اہلکاروں سمیت تین افراد زخمی ہو گئے ریسکیو اہلکاروں کے مطابق دھماکے کی جگہ کے قریب ایک تباہ موٹر سائیکل پڑی تھی سوات میں باز خیلہ بائی پاس پر فائرنگ دو پولیس سہلکار زخمی پولیس کی جوابی فائرنگ سے دو حملہ آبر ہلاک ملزمان کی لاشیں متہ اسپطال منتقل کر دی گئیں پشاور میں جماع خان پولیس چاکی پر دہشتگردوں کی فائرنگ جانی نقصہ نہیں ہوا پولیس کی جوابی فائرنگ سے دہشتگرد فرار کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے ستائے شہریوں کا احتجاج لائنز ایریا کے رہائشیوں کا بجلی گیس اور پانی کی ادم فراہمی پر سردر پارکنگ پلازا کے قریب احتجاج پیپلس چورنگی سے پارکنگ پلازا آنے والا روڈ بند کر دیا تین ہٹی کے قریب نفیس آباد کے مکینوں نے بجلی بندش پر کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کیا ٹائرز جلا کر ٹریفک کی عام درفت بند کرا دی کراچی کے علاقے عیسانگری کے مکینوں کا بھی بجلی مواطلی پر سرشاہ سلمان روڈ پر احتجاج ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق نادہ ہندگان پر واجب لدہ رقم پچیس کروڑ روپے سے تجابوس ہونے پر نادہ ہندگان کی بجلی کاٹی گئی ہے نوجوانوں کو تربیت دے کر باہر بھیجیں یہ برین ٹرین نہیں برین ٹرین ہے وفاقی وزیر تعلیم اور پیش ابران تربیت خالد مقبول صدیقی کی نیوک میں گفتگو کہا نیوک میں کئی ملکوں سے بات کی ہے ہمارا خطہ ترقی کر رہا ہے پاکستان پیچھے ہے اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے پاکستان میں نوجوانوں کی آبادی اٹھارہ کروڑ ہے اسٹائلی فوج کی گازہ میں رہائشی امارتوں بے گھر فلسطینیوں کی پناگا بنے سکول پر بمباری مزید بیس سے زیادہ فلسطینی شہید زخمیوں کو لے جاتی ایمبولنس پر بھی حملہ گازہ کی حقیقی صورتحال بتانے کے لیے ناکافی صحافیوں کا ہونا شرمناک ہے اقوام متحدہ نے گازہ کے حقائق دنیا کے سامنے لانے کے لیے مزید صحافیوں کو گازہ تک رسائی دینے کا مطالبہ کر دیا ایرانی صدر کا فلسطین میں نسل کشی کے خاتمے اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں مسئول پردشکیان نے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی جاریت فوری ختم ہونی چاہیے اسرائیل نے اپنی دفاع کے بہانے نسل کشی کی ہے انہوں نے کہا کہ ایران دوہزار پندرہ جوہری معاہدے کے فریقین سے مل کر تعتل ختم کرنے کو تیار ہے ایران پرائید پابندیاں غیر انسانی ہیں عام لوگ متاثر ہو رہے ہیں ایران عالمی برادے کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے تیار ہے انگلینڈ کے خلاف ٹیس سیریز کے لیے پاکستان ٹیم کا اعلان کر دیا گیا سکارڈ میں کپتان شان مسود، نائب کپتان سعود شکیل، آمیر جمال شامل ہوں گے عبداللہ شفیق، عبرار احمد، باورازم اور میر حمزہ بی سکارڈ کا حصہ ہے پاکستانی سکارڈ میں محمد حریرہ، محمد رزوان، نسیم شاہ، نومان علی، سائم ایوب، سلمان علی آگا، سرفراز احمد اور شاہین شاہ فریدی شامل ہیں ہیڈ کوچ جیسن گیلپسی کی تجویز پر منتخب خراری چیمپینز ون ڈے کپ سے دس بردار ہو رہے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیس سیریز کا آگاہ سات اکتوبر کو ہوگا چیمپینز کپ ون ڈے میں ایک ٹوالی فائیرز میں پینتھرز نے مارکھورس کو ہرا کر فائنل میں جگہ بنا لی آج پہلا ایلیمنیٹر شاہین شاہ فریدی کی لائنز اور محمد حالس کی سٹیلینز کے درمیان ہوگا آج کی فاتح ٹیم جمعہ کو دوسری ایلیمنیٹر میں مارکھور کے مددے مقابل ہوگی ایونٹ کا فائنل اتفاق کو کھیلہ جائے گا تمام میچ جیو سوپر براہ راست نشت کر رہا ہے وزیراعظم کی مشیر تارک فاطمی نے غازہ اور لبنان کی صورتحال کو انتہائی پریشان کن قرار دیا ہے نیو یارک میں جیو نیوز کو انٹرویو میں تارک فاطمی نے کہا کہ وزیراعظم شباہ شریف اقوام متحدہ اجلاس میں اسرائیل کے ہاتھوں نسل کشی کا ذکر کریں گے انہوں نے وزید کہا کہ جنرل اسمبلی اجلاس میں مطالبہ کیا جائے گا کہ اقوام متحدہ اس نسل کشی کو روکے ایکنومک کورپریشن آگنائیزیشن کے سیکرنٹری جنرل اسد مجید خان نے کہا ہے کہ اقتصادی تعاون تنظیم کو بیروکریٹک سکوت کا سامنا ہے کوشش کی جائے گی کہ جن منصوبوں پر اتفاق کیا جا چکا ان پر عمل ممکن بنایا جائے نیو یارک میں جیو نیوز کو انٹرویو میں اسد مجید کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں جو جیو پلیٹیکل صورتحال میں ہمیں قومی اور بینل اقوامی طور پر اپنے خطے کو دیکھنی کی ضرورت ہے ایران روس اور ہوسیوں سے خفیہ مذاکرات کی کوشش میں ہے تاکہ روسی مزائل ہوسیوں کو دیے جا سکیں مغربی خبر جنسی نے ذرائع سے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے ابھی اس معاملے پر کوئی فیصلہ نہیں کیا یہ بھی کہا گیا ہے کہ مذاکرات ایران کے سابق صدر وعیسی دور میں شروع ہوئے تھے اگر روسی آن ایکس پی ایٹھ ہنڈرڈ میزائل ہوسیوں کو مل گئے تو وہی رہے احمر میں امریکہ اور یورپ کے جہازوں پر شدید حملے ہو سکیں گے بلوچستان کی ثقافت حسن اور تلخیوں کو رنگوں کی زبان دینے والے مصور اور مجسمہ ساس عبدالعزیز نے ساری زندگی اس فن کے نام کر دی عبدالعزیز کے فنپاروں کو نہ صرف ملک بلکہ بیرون ملک تک پسند کیا جاتا ہے نامسائد حالات سے لڑنے والا یہ آرٹس خوزدار میں اپنی آرٹ گیلری کے لیے کوشہ ہے گراچی آرٹس کانسل میں پینتیس روزہ عالمی ثقافتی میلے کی تیاریاں جاری 26 ستمبر سے شروع ہونے والے میلے کے پہلے ہفتے کا شنیل سامنے آ گیا غیر ملکی اور مقامی فنکار دل کا رشتہ ہے اپنے پاکستان کے سب سے بڑے آئی ٹی اور ٹکنالوجی ایوارڈ کی کنزیومر کیٹیگری میں بیسٹ کنزیومر مارکٹ پلیس ایپ کا گولڈ ایوارڈ اپنے نام کر کے ایک اور بڑی کامیابی حاصل کر لی ایوارڈ تقریب اسلامباد کے نجی ہوتل میں ملکت ہوئی جہاں آئی ٹی انڈسٹری کی نامبر شخصیات بھی شریک تھی ایپ نے اپنی کامیابی سارفین کے نام کر دی جن کے اعتماد سے ایک سال میں چار اشاریہ پانچ ملین پروفائلز اور بیس ہزار شادیاں ممکن ہو سکیں جیو ٹیلیویزن کی ڈراما سیریل جان اسار نے یوٹیو پر تیس ترین دو ارب ویوز کا احساس اپنے نام کر لیا بیلین ویوز کلب میں اب جیو ٹیلیویزن کے ساتھ ڈرامے موجود ہیں جن میں ڈراما سیریل تیرے بھن اور خدا اور محبت تین ارب ویوز کے ساتھ سب سے اوپر ہیں پٹیالا گھرانے کے نام ورگائک اسر دمانت علی کا یوم پیدائش اسر دمانت علی کی گزلیں اور گیت آج بھی کلاسیکل موسیقی کی پہچان ہے اور پاریس میں فیشن کی بہار نتنے ملبوسات اور مورلز کی کیٹ واک بولیوڑی دکارہ آلیا بھٹ کا پاریس فیشن ویک میں ڈیبیو شویریا رائی کی انٹری بھی توجہ کا ملکز فیشن ویک ایک اکتوبر تک جاری رہے گا موسیقی